ایک وقت میں ایک سے ضائع پیغمبر کئی طریق پر ہوئے ہیں نہ صرف یہ کہ ہو سکتے ہیں بلکہ ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ جب تک عالمی مذہب دنیا میں نہیں آیا جو سارے عالم کا ایک مذہب تھا اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہر خطہ زمین پر الگ ازرک پیغمبر بھیجتا رہا ہے یہاں پڑانے کریم میں لکھا ہوا ہے کہ ہر قوم میں ہر خطہ زمین میں ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں تو بے ایک وقت چین کا بھی پیغمبر ہوگا کوئی ایک جبان میں آیا ہوگا کوئی افریقہ میں کوئی ہندوستان میں جروری نہیں کہ سارے ملکوں میں اکٹھے آئے ہوں کہ کسی ایک وقت میں دنیا میں ایک سزائر نبی کے الگ الگ قومت موجود ہیں ناظر سے اس کی تحقیق میں نے شروع کروا دی ہے متفرک علماء کو مقرر کیا ہے کہ جو انبیاء کا عبائدل میں ذکر ہے وہ مشہور انبیاء ان کے روانے کی تاریخ دیکھ کر یہ معلوم کرے کہ اس دور میں دنیا کے کس خطے میں دور نبی موجود تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا اس وقت اس لیے اصولاً یہ بات دلتا ہے نمبر دو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی مذہب پر ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی آئے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت حارون کو خدا تعالیٰ نے نبی بنا دیا اور ایک ہی وقت تھا اسی طرح آپ کی اولاد میں سے پھر ایسے وقت میں باہ بیٹا دونوں نبی موجود ہیں حضرت یوسف بھی نبی ہیں اور حضرت یاکوب بھی نبی ہیں اور دونوں اکتھے ہیں نہ صرف ایک زمانے ہیں بلکہ ایک جگہ اکتھے ہوئے مثل میں اور اکتھے زندگی بزاری کوئی اختلاف نہیں تھا کہ خدا کی طرف سے جو ہوتے ہیں وہ کا اختلاف موقع ہوئی نہیں سکتا لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک خدا کی طرف سے ایک ہی وقت میں ایک نبی کسی اور طرف بلارا اور دوسرے نبی کسی اور طرف بلارا یہ حضرت ہے یہ اگر کے خدا کیا یہ قاملے بھول بات ہی نہیں ہو سکتا